بسم اللہ الرحمن الرحیم باپا مارا جس کے دوران درجنوں جواری گرفتار کر لیے ان گرفتار جواریوں سے نقدی بھی برامت کر لی جس کے بعد کشمور پولیس نے لین دین کے بعد باقی سارے جواریوں کو چھوڑکا صرف تین کے خلاف مقدمہ درچ کیا ہے دوسری جانب ذرائع سے معلوم ہوا کہ کشمور کے ایک باسر شخص کی سربراہی میں جوہے کارڈا چل رہا تھا جو پولیس کو جوہے کارڈا چلانے کے لئے منتلیاں دیا کرتا تھا مگر اے ایس پی کشمور محمد نمان زفر کی سربراہی میں جوہے کارڈے پر کارڈا چلانے کے دوران درجنوں جواری گرفتار ہوئے ہیں سی بی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائد علادات کے مطابق پلوچستان کے دوسرے شہروں کی طرح سی بی میں بھی بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مہرلہ جاری رہا بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مہرلے میں ووٹنگ آمل صبح آٹھ بجے سے شروع ہوا ڈیویجنل پبرک سکول میں منتخب کونسلران اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے تھے پولنگ کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے 29 کونسلران نے اپنے مقصود نشستوں کے لئے ووٹ کاسٹ کیے ووٹنگ آمل شام پانچ بے تک جاری رہا چونیا سے ہمارے نمائندے اشرف مولا کے مطابق امدہ کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے ایسے چوز اور دیگر پولیس افسران کے عزاز میں ڈی پیو آفیس میں تقسیم انعامات کی ایک تقریب ہوئی ڈی پیو قصور سید عمران کرامت بخاری اور ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبستم نے بہترین کارکردگی پر افسران میں نقد انعام و تعریفی اصطنات تقسیم کی کارکردگی کے لحاظ سے زلہ بھر میں انسپیکٹر تھانہ پھولنگر چودری زلفکار حمید ایسے چو تھانہ سیٹی چونیا راہیل خان ایسے چو تھانہ کنگنپور آبد محمود چھینہ سمیت دیگر ایسے چوز اور پولیس افسران نے نقد انعام و تعریفی اصطنات قرار پائے پولیس سرویس کا مقصد غریب آدمی خدمت ہے تھانے میں آنے والوں سے اخلاق سے پیش آئیں نقصہ من کا سبب بننے والے اناظر سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے ان خیالات کا اظہار ڈی پیو قصور سید عمران کرامت بخاری نے تقریب سے کیا انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکووں مجرمان اشتہاریوں گنڈا و قبضہ مافی اور منشیات فرشوں کا ڈسٹرک قصور سے خاتمہ یقینی بنایا جائے جرائیم پیشہ گروہوں کے خلاف کاروائیاں کرنے والے افسران و علکاروں کی کارکردگی کو سراہا جائے گا جہانیہ سیبیرو چیف چودری شفاق ایمن جیٹ کے مطابق ڈی پیو خانے وال نئیم عزیز سندو کی ہدایات پر تھانہ جہانے کے ایسے چو ساد بن سعید سندو نے دورانے گشت بھاری نفری کے حمراہ مخبر کی اطلاع پر نواہی چک 113 ریلوے پھاٹک قریب چھاپا مارا تو معروف منشیات فروش عباد علی ولد نیک محمد گرفتار کر کے اس قبضے سے ہڑائی کلو چرس برامت کر کے مقدمہ درچ کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا بعد ازاں ایسے چو ساد بن سعید سندو نے میڈیا کو بتایا کہ منشیات فروش عباد علی ریکارڈی آفتہ منشیات کا ملزم ہے جو پولیس کو کافی دنوں سے مطلوب تھا ڈی پیو خانے وال نئی مزیز کی خصوصی ہدایات پر جہانیہ پولیس نے منشیات فروش میں خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا منشیات فروش معاشرے کا ناصور ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں بعد ازاں ڈی پیو خانے وال اور ڈی ایس پی سرکر جہانیہ عبدالکریم نے منشیات کی بھاری مقدار ہڈائی کلو برامت کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے پر جہانیہ پولیس کو شاباش دی مزاہرین نا اہل حکومت کے خلاف سرک تنارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر مزاہرین نے خطاب کرتے وے کہا کہ نا اہل حکومت نے ملازمین کش پالسی اختیار کی ہوئی ہے ملازمین کو پچھلے دو ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں اس پر ظلم کی انتہاج یہ ہے کہ ریلوے حکام نے ڈیلی ویجز ملازمین کو فارق بھی کر دیا جو کہ سرسر ظلم ہے انہوں نے حکومت سے ڈیلی ویجز ملازمین کو بحال کر اور پچھلے دو ماہ کی تنخواہیں فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کبر شامل کرتے ہیں لورالائی سے بیروچیپ میاں محمد طائر بشیر رائن کی ظلہ لورالائی میں بھلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے میں مقصود نشیستوں پر پولنگ ہوئی پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے ہوا ریٹرننگ آفیسرز برشمول اڈیشنل کمیشنر ریونیو عبدالبہاب ناصر یائیہ خان کاکڑ کلیم اللہ کاکڑ پولنگ مرلے کی نگرانی کر رہے تھے تمام پولنگ سٹیشن پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تمام انتظامات کی نگرانی ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد قاسم کاکڑ خود کر رہے تھے ڈیپٹی کمیشنر لورالائی ڈاکٹر تیکو رحمان شہوانی نے پولنگ کی عمل کا جائزہ لینے کے لئے پولنگ سٹیشن کا تفصیلی دورہ کیا انتخابی عمل کا جائزہ لیا انہوں نے سیکیورٹی الکاروں کو ہدایات کی غیر مطلقہ افراد کو ہرگز پولنگ سٹیشن میں داخل نہ ہونے دیا جائے ڈیپٹی کمیشنر نے انتخابی عمل پر تمنان کا اظہار کیا لورالائی بروچستان سے بیروچیم میاں محمد طیر بشیر رائے کے مطابق لورالائی میں ہونے والے بلدیات انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لورالائی منسپل کمیڈی کی مقصود نشستوں پر نتائج لیبر سیٹ پر باپ کے عبدالوحی ناصر نے اٹھارہ ووٹ لیے کسان کی سیٹ پر باپ کے عبداللہ سلمان خیل نے انیس ووٹ لیے اقلیت کی سیٹ پر باپ کے عامر یونس نے انیس ووٹ لیے جبکہ خواتین کی آج نشستوں پر باپ نے سات نشست ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی منسپل کمیڈی لورالائی کی چوبیس جنرلز کانسل ممبرز کے ووٹ سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ خواتین ممبرز ایک کسان ایک لیبر ایک اقلیت کامیاب ہوئی جمعیت علماء اسلام کی ایک خاتون ممبر کامیاب ہوئی اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی اے مردو